یہ جو ہمارے کرم ہے نا یہ بہت جلدی یعنی یہ ہماری آنکھوں کے کھلے رہتے اور ہمارے کانوں کے سنتے ریٹن آتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب صرف ہمارے پاس ہے وہ اوپر والا ہے اس کے درب ہے اس کے پاس جو ریزسٹر ہے اس میں سب کے حساب کتاب بلکل برابر لکھے جاتے ہیں اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چالاک ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کرم ایمانداری سے اور اپنے کرم کیجئے ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گتراکھن میں ایک بار پھر سے آپ کے بیچ ہوں اور جندگی میں ہم لوگ کئی بار ایسا کام کر جاتے ہیں کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بلکل صحیح ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے کئی بار دوسروں کے بھی پریسان کرنے لگ جاتے ہیں چاہے وہ پھر ہمارا آفس ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ہمارا پریوار یا ہمارے آس پڑوں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ جو ہمارے کرم ہیں وہ ریٹن آتے ہیں بہت چل دی ان کا جو فل ہے وہ فلی بھوت ہونے لگتا ہے یہیں ہمارے آنکھوں کے کھلے رہتے اور ہمارے کانوں کے سنتے کہتے ہیں کہ اس پار جا کر یہ ہوگا اس پار جا کر وہ ہوگا اس پار کچھ نہیں ہوگا جو ہوگا سارا حساب یہیں ہوگا وہ جب ریٹن آتے ہیں تو کسی نے کسی بہانے ریٹن آتے ہیں کرم لیکن ہم ہمیں پتا نہیں لگ پاتا ہم یا تو جاننے کو یا ہم جاننا ہی نہیں چاہتے یا ہم جان کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے اور یا ہم اسے بالکل ہی سننا تک نہیں چاہتے لیکن جو کرم ہیں وہ واپس آتے ہیں وہ کسی نے کسی روپ میں یا ہو سکتا ہے ہماری طبیت خراب ہونے لگ جاتی ہے یا ہو سکتا ہے ہمیں کہیں کہیں سے کچھ نے کچھ نقصان ہونے لگ جاتا ہے یہ اسارے ہوتے ہیں یہ اسارے ہوتے ہیں اور جب اس طرح کے اسارے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہیں کہیں کچھ تو ہے اپنے کرم اگر میں کسی آفیس میں کام کرتا ہوں تو میرا کرم اور میرا میرا میری جو میری حیاء کی ہے وہ میرے لئے سرو پر ہونی چاہیے مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے کن کاموں سے میرا جو آفیس ہے وہ پروگرس کرے گا میرے کن کاموں سے سب آوڈینٹ کو مدد ملے گی اسے سپورٹ ملے گا اسے ایک سمبل ملے گا اسے اسے سکتی ملے گی اس کو کام کرنے میں صوبیتہ ہو گی کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں ورگ پلیس میں ہیں کہیں پر ہیں تو کوئی بھی اپنا پرسنل کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی اپنا نیجی کام نہیں کر رہے ہیں آپ کسی انسٹیویشن کے لئے آپ کسی آفیس کے لئے اگر کمپنی کے لئے کام کر رہے ہیں آفیس کے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ کام سب کو مل کے کرنا ہوتا ہے اور اس میں ایک چینس ہی بنی ہوتی ہے یہ بات الگ ہے کہ آپ کسی پد پر بیٹھے ہوں اور دوسرا کسی اور پد پر بیٹھا ہے ایک چھوٹا سا چپراسی اگر سمائے پر جھاڑو نہ لگائے اگر سمائے پر صفحہ ہی نہ کرے اور آفیس سمائے پر نہ کھلے اور ایک میسنجر جو فائل ادھر ادھر نہ لے جائے تو کیا جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا بوس ہے اس کا کام ہو پائے گا سائد نہیں اس لئے بہت جروری ہے کہ اپنے کرموں کو بہت سنتولت رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا جو بھی آپ کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اہم ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بینہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا میرے بینہ یہ کچھ نہیں کر سکتی تو سائد وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ ہر جگہ کہیں نے کہیں کوئی نے کوئی کسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو جو کرم کریں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کریں اور ایسا کوئی کرم نہ کریں جس سے دوسرے کو بیودھان پہنچے آپ کے کاریوں میں بیودھان پہنچے آپ کے کاریوں میں آپ کے ڈیسیزن کے قارن دوسرے کے کام کرنے کے طریقے میں بدلا ہوا جائے چلی پھر آپ سے ملاقات ہوگی یوں ہی کچھ باتیں لے کر کچھ ملاقاتیں لے کر آپ سمجھ میں آتا رہتا ہوں میں اکثر اور اپنا پیار یوں ہی بڑھاتے رہیے اگر اچھا لگے تو لوگوں تک بھی پہنچاتے رہیے سمجھ میں آتا رہیے